ایسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ فرق اس سے نہیں پڑھتا کہ لوگ آپ کو توڑنا چاہتے ہیں فرق اس سے پڑھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں نمست دوستوں میرا نام ہے آر جے کار تھے کہ ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں ایک گاؤں میں دو لڑکوں کی دوستی ہوگئے ایک آٹھ سال کا بچہ تھا ایک دس سال کا بچہ تھا دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی جب بھی جاتے تھے ساتھ جاتے تھے سکول میں پڑھنے کے لیے ساتھ میں کھلنے کے لیے جاتے تھے ایک دن ساتھ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے دور نکل گیا وہ گین سے کھیل رہے تھے بال سے کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گیا سنسان علاقے میں پہنچ گیا اور ان کی جو گین تھی وہ جا کر کہ ایک پرانے کوئے میں گر گئی اس گاؤں سے باہر کافی باہر ایک پرانا سا کوئں تھا جو سوک چکا تھا جو بڑا والا بچہ تھا دس سال کا بچہ اس نے کہا رہے رکو میں نکالتا ہوں تو اسی ہڑ بڑاٹ میں جلد بازی میں وہ کوئے میں گر گیا گین تو نکلی نہیں بلکہ وہ بھی کوئے میں چلا گیا چھوٹا والا بچہ جو باہر کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پیر پھول گیا اس نے کہا آپ کیا ہوگا گھر والے بہت ماریں گے بہت ڈانٹیں گے اور اس کی جان چلی جائے گی یہ بچ نہیں پائے گا کیا ہوگا بہت سارا اس کو الٹا الٹا سوچنے کو آ رہا تھا بہت سارے نیگٹیو خیال آ رہے تھے وہ اندر سے بچہ چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ یہ باہر سے لڑکہ چلا رہا تھا بچاؤ ہم ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا کیونکہ ایک دم سنسان علاقہ تھا دور دور تک کوئی دکھنی رہا تھا دوڑ کے بچے نے آس پاس گھوم لیا لیکن پینے کے لیے پانی بھی نہیں اس کی سانس پھول گئے اس کو گلے میں سوکھ رہا تھا گلہ آواز نہیں نکل رہی تھی لیکن سمجھ یاد تھا کیا کریں تب ہی اس کو دور جھاڑی کے پاس میں ایک رسی اور بالٹی دکھائی دی وہ دوڑ کے گیا اور لے کر کے آ گیا اس نے رسی سے وہ بالٹی باندھی اور بالٹی نیچے کوئے میں پھینک دی اور اس دس سال کے لڑکے سے کہنے لگا کہ آجاؤ اوپر میں تمہیں کھیستا ہوں اس آٹھ سال کے بچے نے اپنی پوری جان لگا دی جس کا گلہ سوک چکا ہے پیاس لگ رہی ہے حالت خراب ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اس رسی کو پورے دم سے کھینچا اور اس دس سال کے لڑکے کو باہر نکال دیا اس ساری پروسس میں سارے کام میں رات ہو چکی تھی ساڑھے آٹھ نو بجنے کو آئے تھے دونوں بچے ڈڑتے ڈڑتے گاؤں کی طرف جانے لگے جب گاؤں میں پہنچے تو چوپا لگی ہوئی تھی بھیڑی کٹھا ہو رکھی تھی ان دونوں کے ممیوں آپا جو تھے رو رہے تھے گاؤں والے کہتے ہیں بچے مل جائیں گے بچے مل جائیں گاؤں والے نے ڈھونڈ لے لیکن ملے کہیں نہیں تو سب پریشان تھے ان دونوں بچوں کو جب گاؤں میں آتا واہ دیکھا تو لوگ خوش ہو گئے کہ واہ مل گئے چلو دونوں بچوں سے پوچھنے کے کہاں گئے تھے ان بچوں کو سمجھ نہیں آنا تھا کیا بولیں سچ بولیں گے تو مار پڑے گی کتنی دور کیوں چلے گئے کوئے میں گریا ہے جھوٹ بولیں گے تو کیا بہانہ مارے کیونکہ دماغ کام کرنی رہا تھا ایسے حالات تھے دن بھڑ سے پریشان تھے تو دونوں نے سچ بول دیا چھوٹال نے کہے دے کہ بڑا والے بھائیاں گر گئے تو کوئے میں ان کو میں نے رسٹی سے گھینچ کے باہر نکال دیا اور جیسے اس نے یہ بولا لوگ ہنسنے لگے کہ پاگل ہو گیا تم سے ایک والٹی پانی نہیں کھینچا جاتا تم نے دس سال کے لڑکے کو باہر نکال دیا لوگ ان کا مزاق اڑانے لگے تب ہی گاؤں کے جو سرپنچ تھے جو سب سے بزرگ ویکتی تھے انہوں نے کہا کہ ارے سچ کہہ رہا ہے یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے اس نے واقعی میں دس سال کے لڑکے کو باہر کھینچ کے نکال دیا اور اس کے دو کارن ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس کے پاس میں چارہ نہیں بچا تھا کوئی آپشن نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ اسے باہر نکال نہیں ورنہ مر جائے گا اور دوسری بات اس کے پاس میں آس پاس کوئی کہنے کے لیے نہیں تھا کہ تجھ سے نہیں ہوگا اس لئے بچے سچ بول رہے ہیں جیون میں جب بھی آپ سکس پانا چاہیں تو دو باتیں یاد رکھے گا پہلی کوئی آپشن نہیں بچائے چارہ نہیں بچائے کر کے ہی دکھانا ہے اور دوسری جب آس پاس کی لوگ کچھ کہنے لگیں کہ تم سے نہیں ہوگا تو بہرے بن جانا ان کی باتوں کو مت سننا کر کے دکھانا یہی میں آج کی کہانی سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا موسیقی موسیقی